بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیتو ابا عبد الرحمن السلمی یقول اقبرنا ابو عمری حمدان یقول وجدتو فی کتابِ ابی سمیتو ابا عثمان یقول الموفق من اللہ یقاف غیر اللہ ولا یرجو غیرہو فیوسرو رضاہو علا ہوا نفسی بابو للم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریا ہیدراباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للمحقی کا درس قسط وارچاری وہ ساری ہیں آج کا درس شروع ہوتا ہے روایت نمبر ایک ہزار پچاس سے ابو عمر بن حمدان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں لکھا ہوا پایا کہ میں نے ابو عثمان سے سنا وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی طرف سے توفیق عطا کیا ہوا شخص وہ ہے موفق وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی ہے اللہ کی طرف سے توفیق عطا کیا ہوا شخص وہ ہے جو غیر اللہ سے نہ ڈرے ملہ یقاف غیر اللہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ ڈرے اور نہ ہی غیر اللہ سے کوئی امید رکھے بس وہ اللہ کی رضا کو اپنی خواہش نفس پر ترجیح دے علا ہوا نفس ہی اپنی خواہش نفس پر ترجیح دے روایت نمبر ایک ہزار اکاون روایت نمبر ایک ہزار اکاون اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمی قال سمیتو ابا الحسین الفارسی یکول سمیتو ابا یعقوب النہرجوری یکول من کان شب اخو بالتام لم یزل جایا ومن کان غناہ بالمال لم یزل فقیرا ومن کان غناہ بالمال لم یزل فقیرا ومن کسد بحاجته الخلق لم یزل محروما ومن استعانا فی امرہ بغیر اللہ ومن استعانا فی امرہ بغیر اللہ لم یزل مخزولا ابو یعقوب نہرجوری سے فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں جس شخص کا پیٹ بھرنا تام سے تھا وہ ہمیشہ بھوکا رہا اور جس کا غنی ہونا مال کے ساتھ تھا وہ ہمیشہ فقیر رہا اور جس نے اپنی حاجت مخلوق سے پوری ہونے کا ارادہ کیا ہمیشہ محروم رہا اور جس نے اپنے کسی معاملے میں غیر اللہ سے مدد مانگی ہمیشہ بے یارو مددگار رہا یعنی جو شخص کھانے سے شکم سیر رہنا چاہتا ہے ہمیشہ بھوکا رہتا ہے جو مال کے ساتھ گنی ہونا چاہتا ہے ہمیشہ فقیر رہتا ہے جو اپنی حاجت مخلوق سے پوری کرنا چاہتا ہے ہمیشہ محروم رہتا ہے جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے ہمیشہ بے مدد رہتا ہے روایت نمبر ایک ہزار باون اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا جعفر ابن محمد ابن نصیر حدثنا ابو محمد الجریری قال سمیتو سہلبن عبداللہ التستری یکول ینبغی للاکل این یکول الہی انباد علمی فینی عبدکہ کرمکہ ارجو و اعملو ولا اس خلقتنی و سیرتنی اپنا لکھ انتکلنی الی نفسی اور تولی امری غیرک ہے حضرت سہلبن عبداللہ تستری فرماتے ہیں اکل مند کو چاہیے کہ وہ یوں دعا کرے اے میرے معبود میرے اس یقین کے بعد کہ میں تیرا بندہ ہوں میں تیرے کرم کے میں تیرے کرم کے میرے پاس ہمیشہ رکھنے کی امید کرتا ہوں میں تیرے کرم کے میرے پاس ہمیشہ رکھنے کی امید رکھتا ہوں یعنی میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تُو ہمیشہ اپنے کرم کے پاس مجھے رکھے جب تُو نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اپنا بندہ بنایا ہے میں اس کا خیال بھی نہیں کر سکتا کہ تُو مجھے میرے نفس کے حوالے فرما دے گا یا میرا معاملہ اپنے معصوہ کے حوالے کر دے گا ایسا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرا معاملہ تُو میرے نفس کے حوالے کرے گا یا کسی اور نفس کے حوالے کرے گا روایت نمبر ایک ہزار تیرپن اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو الفضل احمد بن محمد بن سہل السیرفی بی بغداد حدثنا ابو عثمان سید بن عثمان الخیات الزاہد حدثنا سید بن بحر الكراتیسی حدثنی بہدلت بن نمیر قال کنتو فی مجلس یزید بن حارون اکتب الحدیث بواسط وکانت نفکتی کتکلت فکال لی رجل من الزحاد من تواملو فی هذا البلد لما نزل بک فکلتو یزید بن حارون فالتفت علی مغزبا قال لی اذن واللہ لا يسعفوکا فی حاجتکا ولا يبلغوکا عملكا ولا یوتیکا سولکا فکلتو لہو ولی بذالک قال لینی قراتو فی الكتب السالفہ ان اللہ تبارک وطالہ یقول فی باز اصفار التورات وعزتی وجلالی وجودی وکرمی لعقت ان امل کل معمل غیری بالعیاس وَلَا عَلْبِسَنَّهُ سَوْبَ الْمُزِلَّةِ وَمَا حَيَا فِي النَّاسِ وَلَا اُنَحْهِيَنَّهُ مِنْ بَابِ الْا آخِرِ غِوَيَةِ ہمیں قبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ابو الفضل احمد بن محمد بن سال سیرفین بغتاد میں ان کو ابو عثمان سعید بن عثمان خیات زاہد نے ان کو سعید نے ان کو سعید نے ان کو بہدلہ بن نمیر نے وہ کہتے ہیں کہ میں بہدلہ بن نمیر کہتے ہیں کہ میں یزید بن حارون کی مجلس میں مقام واسط میں حدیث لکھا کرتا تھا میرا خرچہ تھوڑا رہ گیا تھا چنانچہ ایک آدمی نے جو کی زاہدوں میں سے تھا مجھ سے کہا کہ آپ کے ساتھ جو پریشانی آئی ہوئی ہے اس پریشانی میں آپ کس سے اس شہر میں امید رکھتے ہیں میں نے جواب دیا کہ یزید بن حارون سے میری امید وابستہ ہے چنانچہ وہ زاہد گصے سے میری طرف متوجہ ہوا اور بولا پھر تو اللہ کی قسم وہ تیری حاجت میں کام نہیں آئیں گے اور تجھے تیری امید تک نہیں پہنچائے گا اور تیرا سوال تجھے نہیں دے گا تم جو چاہتے ہو وہ تم کو نہیں ملے گا میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا وہ زاہد شخص بولا اس لیے کہ میں نے بعض کتب سابقہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تورات کی بعض دفتروں میں ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے مجھے میرے جلال کی قسم ہے میرے جود و سخا کی اور میرے کرم کی قسم ہے میں ہر عارض کرنے والے کی عارض کاٹ دوں گا مایوس کرنے کے ساتھ جو عارض میرے ماں سوہ سے ہوگی جو امید میرے ماں سوہ سے ہوگی اور میں اس کو ذلت کا لباس پہناوں گا جب تک وہ لوگوں میں رہے گا اور میں ضرور اس کو اپنے دروازے سے ایک طرف کر دوں گا اور اپنے وصل سے دور بھگا دوں گا کیونکہ وہ سختیوں میں میرے ماں سوہ سے امید کرتا ہے حالانکہ شدائط تو میرے ہاتھ میں ہیں اور میرے ماں سوہ سے امید قائم کرتا ہے اور فقر احتیاج کے ساتھ راتوں کو بادشاہوں کے دروازوں پر جاتا ہے حالانکہ وہ دروازے بند ہوتے ہیں ان کی چابیاں تو میرے دست میں ہیں اور جبکہ مجھے پکارنے والے کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے کوئی ہے جس نے میرا دروازہ کھٹ کھٹایا اور میں نے اپنا دروازہ اس کے لیے نہ کھولا ہو اور کون ہے وہ جس نے مجھے پکارا ہو اور میں نے اسے جواب نہ دیا ہو اور کون ہے وہ جس نے مجھ سے سوال کیا ہو اور میں نے اس کو عطا نہ کیا ہو اس نے بڑی لمبی حدیث ذکر کی وزکر حدیثاً طویلاً روایت نمبر ایک ہزار چوان حدثنا ابو محمد عبداللہ ابن یوسف الاسبہانی حدثنا ابو سید ابن العربی حدثنا ابو اسماعیل الترمیزی حدثنا ابو صالح حدثنا اللہیس ابن ساد قال رائے تو اسماعیل ابن اقبا بصیرہ سمرائتہ الہ آخر الحدیث اس روایت میں نابینہ کو بینائی ملنے کی دعا مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل بن اقبا کو اس دعا سے دوبارہ بینائی مل گئی حضرت لیس بن ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے اسماعیل بن اقبا کو بینہ دیکھا تھا میں نے اسماعیل بن اقبا کو بینہ دیکھا تھا پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو وہ نابینہ ہو چکے تھے پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو وہ پھر بدستور بینہ آنکھ والے دیکھنے والے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں پہلے صحیح تھی پھر میں نے دیکھا کہ آپ نابینہ ہو گئے تھے پھر اب دیکھتا ہوں کہ آپ بینہ ہو گئے ہیں آپ بینہ ہو گئے ہیں یہ کیوں اور کیسے ہوا انہوں نے فرما کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کچھ الفاظ سکھ لائے گئے ہیں میں نے وہ پڑھے تھے اللہ تعالی نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کر دی سبحان اللہ ماشاء اللہ اور وہ دعا یہ تھی یا قریب یا مجیب یا سمیع دعا یا لطیف لیمی یا شاہ تو نابینا شخص اگر اس دعا کو پڑھے پوری امید کے ساتھ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے تو اس کی بینائی اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ واپس آجائے گی روایت نمبر ایک ہزار پچپن اخبرنا ابو سعید عبد الرحمن ابن محمد ابن شبان الحمدان بہا قال حدثنا عبد الرحمن ابن الحسن القاضی حدثنا محمد ابن اسحاق اپنے راہ حدثنا الفضل ابن یاکوب حدثنا محمد ابن یوسف الفریابی قال لما اخذ ابو جعفر المنصور اسماعیل ابن امیع وعمر به الاسسجر مر بحائیت مکتوب علیه یا ولی نعمت ویا صاحب فی وحدتی فی وحدتی وعدتی فی کربتی فلم یزل یدعو بها حتی قل لیا سبیلہ ثم مر علی ذالک الحائد فنظر الیه فلم یر شیئن مکتوب اس روایت میں ایک دعا مذکور ہے جس دعا کی برکت یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو قید سے رہائی مل گئی فضل بن یاقوب محمد بن یوسف فریابی سے روایت کرتے ہیں کہ جب خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت اسماعیل بن امیعہ کو گریفتار کر لیا اور ان کو جیل میں قید کر دینے کا حق منافس کیا تو وہ ایک دیوار کے پاس سے گزرے جس پر انہوں نے ایک دعا لکھی ہوئی پائی تھی وہ اسی کو پڑھتے اور دعا کرتے رہے حتی کہ ان کی رہائی ہو گئی پھر دوبارہ جب اس دیوار سے گزرے تو دیکھا کہ دیوار پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے یعنی یہ اللہ کی طرف سے تھا اور دعا یہ ہے یا ولی نعمتی ویا صاحبی فی وحدتی وعدتی فی کربتی اے میری نعمتوں کے مالک اے میری تنہائی کے میرے ساتھی اور میرے کرب میں میرے اساسا میرے کرب میں میرے اساسا روایت نمبر ایک ہزار چھپن اخبرنا ابو سید ابن شبانہ حدثنا ابو الباس الفضل ابن الفضل ال کندی اخبرنا علی ابن ابی صالح حدثنا ابو حاتم حدثنا محمد ابن ابد کریم قال سمیتو سید ابن انبسا قال بینما رجل جالس فی القاب وہو یابس بالحصا الی آخر الحدیث سید بن انبسا فرماتے ہیں کہ یکا یک ایک آدمی حرم میں بیٹھا ہوا کنکریوں سے کھیل رہا تھا اور کنکریوں اچھال رہا تھا اشانک ایک کنکری ان میں سے واپس پلٹی اس کے کان میں چلی گئی چنانچہ اس کے نکالنے کے لیے ہر علاج ہر ہیلہ اور ہر تدبیر کر لی گئی مگر اسے نہ نکال سکے ایک دن پریشان بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے کسی پڑھنے والے کی آواز سنی جو یہ آیت پڑھ رہا تھا ام میں یجیب المستر ام میں یجیب المستر ازا دعا ہو وَيَكْشِفُسْشُو وَيَكْشِفُسْسُو اے کون ہے جو پریشان کی دعا قبول کرتا ہے جس وقت وہ اس کو پکارتا ہے اور پھر وہ تکلیف دور بھی کر دیتا ہے آواز کا سننا تھا کہ وہ آدمی اچھل پڑا فَوَسَبَرْ رَجُل فَقَال اور کہنے لگا اے میرے رب تو قبول کرنے والا ہے اور میں تو پریشان مجبور ہوں میری تکلیف بھی دور کر دے جس میں میں مبتلا ہوں اور وہ دعا یہ تھی یا رب انت المجیب یا رب انت المجیب وَأَنَا المستر اکشف دور مَعَنَا فِي چنانچہ وہ کنکری کان سے خود بخود گر گئی عبایت نمبر ایک سو ستاون اکبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال سمیتو ابا اسحاق المزکی یقول سمیتو ابا عبداللہ محمد ابن احمد ابن اسد یقول حدثنا ابو یالا احمد ابن موسل بسری حدثنا غیر واحد من اصحابنا ان اسحاق ابن عباد البسری قال رأیتو فی منامی زاط لیلت قائلا يقول اغسل ملحوف قال فانتبهتو فقلتو فانتبهتو فقلتو انظرو حل حل فی جیراننا محتاج فقالو ما ندری قال فنمتو ثانیا فعاد الی فقال تنامو فقالو 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 لیلتو 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 فقالو شیری رحمه اللہ یقول سمیتو الاستاذ ابا علی عبد قاق یقول کا نبی رمد فی ابتداء امری وماناستو مدتا من الوجه الہ آخری روایہ میں نے سنا استاذ ابو القاسم کو شیری رحمت اللہ علی سے فرماتے کہ میں نے سنا ابو علی دقاق سے وہ فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں مجھے آنکھوں کی تکلیف تھی یعنی آشوب چشم تھا چنانچہ درد کی وجہ سے میں طویل زمانہ تک نہیں سویا تھا ایک دن خلاف معمول مجھے آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کوئی کہنے والا کہتا ہے کیا اللہ تعالی اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اچانک میں بیدار ہوا تو فیل فور درد جاتا رہا اور اس کے بعد کبھی بھی میری آنکھیں نہیں آئی روایت نمبر ایک ہزار انسٹھ وَسَمَيْتُهُ يَقُول سَمَيْتُ الْإِمَام اَبَا بَقْرِ اِبْنَ فُورَق يَقُول تَعْرِيفُم مِنْ بَاطِنِي اَنِّي اَقْفِي مجھے بیڑیاں ڈال کر شیراز میں لائیا گیا الاس صبح ہم لوگ شہر کے دروازے پر پہنچے تو میرا دل بہت گمگین تھا جب دن کا اجالہ ہوا تو میری نظر مسجد کے محراب پر پڑی جو کہ شہر کے دروازے پر تھی اس پر لکھا ہوا تھا علیہ صلی اللہ بھی کافر نابتہو لہذا اس نوشتے کو دیکھتے ہی میرے باطن سے یہ آواز اٹھی کہ ان قریب میری پریشانی میں بھی مجھ کو کفایت کی جائے گی یعنی پریشانی دور ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے مجھے باعزت طور پر رہا کر کے واپس کر دیا روایت نمبر ایک ہزار ساٹھ اخبرنا ابو علی الروزباری و ابو الحسین ابن بشران و ابو محمد اسکری قالو اخبرنا اسماعیل ابن محمد السفار حدثنا حدثنا سادان ابن ناصر حدثنا ابو معاویہ حدثنا ایشام بن اروع نبیه قال کانت امرات تخشا عائشة رضی اللہ انها و کانت تکسر ان تتمثل بهذا البیت و یوم و یوم الوشاہ من تعاجی بربنا على انہو من بلدت الکفر انجانی قال فقالت عائشة رضی اللہ انها ما هزل بیت اللذی اراک تتمثلین قال فقالت شہدتو عروسا لنا فی الجاہلیہ و وزعو وشاہ وعدخلو مقتصلا فابسر تو تلحدات الہ آخر روایہ حشام بن اروع اپنے والد اروع سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت اروع فرماتے ہیں کہ ایک عورت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آتی تھی اور اکثروں بیشتر اس شیر سے مثال دیا کرتی تھی یوم الوشاہ من تاجی بی ربنا الا انہو من بلدت الکفر انجانی حار والا دن ہمارے رب کے اجائبات میں سے ہیں ہاں بے شک اسی نے کفر کی بستی سے مجھے نجات اتا کی فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسا شیر ہے جس کی اکثر آپ مثال دیتی رہتی ہیں اس کا پس منظر کیا ہے اس پر اس عورت نے جواب دیا کہ اسلام سے قبل ایک شادی میں میں دلہن کے پاس بیٹھی تھی گسل کے وقت دلہن کا ہار اتار کر ان لوگوں نے رکھ دیا اور اسے گسل خانے میں بھیج دیا کہیں سے چھیل آئی اس نے ہار کو سرخ دیکھا تو اس پر جھپٹی اور اس کو لے اڑی لوگوں نے مجھ پر ہار چوری کرنے کی تحمد لگا دی اور لگے میری تلاشی لینے یہاں تک کہ انہوں نے شرمگاہ تک کی تلاشی لی ہار نہ ملا تو انہوں نے مجھے پریشان کیا میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس تحمد سے بری کر دے کہتی ہے اتنے میں چیل ہار لے کر آئی اور ان لوگوں کے بیچ میں اسے پھیک دیا اس حال میں کہ سب لوگ اس کو وہم ین ضرور اس حال میں کہ سب لوگ رہے تھے یہ کرشمہ ہے اللہ کی قدرت کا یہ بیان ہے ادعونی اللہ رب العزت کے ارشاد ادعونی استجب لکم تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا درد برے دل کے ساتھ اس عورت نے اپنے رب کو اس بندی نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے اس کی پکار کو سنی کہ باعزت اسے بری کر دیا روایت نمبر ایک ہزار ایک سٹھ ون زیرو سکس ون اخبرنا ابو الحسین ابن بشران اخبرنا ابو جعفر الرزاز حدثنا محمد ابن عبد الملک ابن مروان حدثنا سید ابن آمیر ان حشام ابن حسان قال خالد رب دخلت المسجد ومئی کیس فیہ الف در ہمین فوزات الا تربیہ ساریہ وصلیت فنسیت حتی خرجت من المسجد فما ذکرت الى آخر سنح الى آخر روایہ خالد رب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی جس میں ایک ہزار درہم تھے میں نے اسے ستون کے چوڑے حصے پر رکھ دیا اور نماز پڑھنے میں لگ گیا پھر اسے بھول کر مسجد سے میں چلا گیا پھر وہ سال کے آخر تک یاد نہ آئی تقدیر نے فیصلہ کیا کہ میں نے ایک سال کی بعد دوبارہ اسی ستون کے پاس نماز پڑھی لہذا لہذا میں 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 کہا کہ میں اس ستون کے پاس اس سال کے شروع میں ایک تھیلی بھول گیا تھا اب تو سال بھی گزر گیا ہے چنانچہ اس عورت نے مجھے وہ تھیلی اسی طرح بند حالت میں لا کر دے دی اس عورت نے مجھے وہ تھیلی فجا اتنی بہی بل خاتم مجھے اسی طرح وہ تھیلی بند حالت پہ دے دی یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے دعا کا اثر ہے اور اللہ رب العزت کے اس فرمان ادعونی استجب لکم کا اظہار ہے روایت نمبر ایک ہزار باسٹھ اخبرنا ابو محمد ابن یوسف اخبرنا ابو سید ابن العرابی حدثنا ابو عوف حدثنا روح ابن اباد حدثنا حمد ابن سلم ان طلحة ابن ابید اللہ القزائی ان رجلا كان في غزاة نه مع اصحابه فأبی کا غلامه بفرسه فلما اراد اصحابه ان یرحلو صلح رکع اتائن ثم قال اللہ میں ترہ مکانی و ارتحال اصحابی اللہ میں انی اقسم لما ردت غلام و فرس فالتفت فإذا هو بالغلام روح بن عبادہ روایت کرتے ہیں حمد بن سلمہ سے وہ روایت کرتے ہیں طلحة بن عباد اللہ سے کہ ایک آدمی تھا مجاہدین میں اپنے دوستوں کے ساتھ درہ حالے کی اس کا غلام گھوڑے کو لے کر فرار ہو گیا جب اس کے ساتھیوں نے کوش کرنے کا ارادہ کیا تو اس مجاہد نے دو رکعات نماز عطا کی پھر دعا کی اللہ میں ترہ مکانی و ارتحال اصحابی اے اللہ تو میری مجبوری اور بے کسی کا حال دیکھ رہا ہے اور حال یہ ہے کہ میرے احباب کوش کرنے کے لیے تیار ہیں اس منظر کو بھی تو دیکھ رہا ہے اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میرا غلام بھی اور میرا گھوڑا بھی واپس کر دے یہ دعا کرنی تھی کہ کیا دیکھتا ہوں کہ گلام گھوڑے کی لگام پکڑے حاضر کھڑا ہے یا رسی پکڑے کھڑا ہے قال ابو بھکڑا ابو بھکڑا امم بھکی نے فرمایا کہ ابو بھکڑا ابو بھکڑا ابو دنیا کی ایک کتاب ہے جس کا نام مجابی دعویہ ہے میں نے وہ سنی ہے جو شخص اس موضوع پر مزید معلومات کا اضافہ کرنا چاہے تو اس میں انہوں نے اس بارے میں جو کچھ نکل کیا ہے وہ اس کو ملاحظہ کرے نظر فی ہے بے ازن اللہ روایت نمبر ایک ہزار تیرسٹ اخبرنا ابو علی الرزباری اخبرنا ابو طاہر ابو طاہر محمد ابن الحسن المحمد ابازی حدثنا اباس الدوری حدثنا ابو عبداللہ محمد ابن یزید المکی ان ابن جرائج قال قال لی اطا جاء انی تعوص الیمانی بے کلام من حض الکلام فقال لی یا اطا ایاک ان تطلب حوائج ایلا من اغلق دونک بابه وجعل ایلا لیہا حجابه و ایلا لیہا بی من بابه لک مفتوح الیوم الکیام امرک ان تس الہو و وعادک ایجیب لکھ ہے ہمیں خبر دی ہے ابو علی روز باری نے ان کو ابو طاہر محمد بن حسن محمد بادی نے ان کو اب باس دوری نے ان کو ابو عبداللہ محمد بن یزید مکی نے ان کو ابن جرائج نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے اطا نے کہا کہ میرے پاس حضرت تاؤس یمانی آئے اور میرے پاس کچھ منتخب نصائح پر مشتمل کلام لے کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے اے اطا اپنے آپ کو اس بات سے بچانا کہ آپ اپنی حاجت اس ہستی سے مانگے جو تیرے آگے اپنا دروازہ بند کر دے اور دروازے پر روکنے والے چوکیدار کھڑے کر دے ایسی کسی شخصیت سے ایسے کسی شخص سے جو آپ کے درمیان اور اپنے درمیان کسی چوکیدار کو کھڑا رکھے اپنا دروازہ بند رکھے ایسے کسی شخص سے اپنی حاجت کبھی طلب نہ کر لاؤ تو اس ہستی کے دروازے کو لازم پکڑ جس کا دروازہ تیرے لیے قیامت تک کھلا ہوا ہے وہ جس نے تجھے مانگنے کا حکم کر رکھا ہے وہ جس نے تیرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ تیری درخواست قبول کرے گا بس اسی ہستی کے پاس اپنی کسی بھی حاجت کو رکھنا اور اسی سے سوال کرنا روایت نمبر ایک ہزار چو سکھ سمیتو ابا عبد الرحمن یکول سمیتو ابا بکر الرازی یکول سمیتو ابا عمر یکول سمیتو محمد ابن حامد قلتو لی ابی بکر الوراک علم نی شیعہ یکرمونی یکرمونی من الناس فقال اما لذی یکررمونی اللہ فمسعلتہ و اما لذی یکررمونی من الناس فترکو مسعلتہ مسعلتہ میں نے سنا عبد الرحمن سے کہتے تھے کہ میں نے سنا ابو بکر رازی سے کہتے تھے میں نے سنا ابو عمر سے کہتے تھے کہ میں نے سنا محمد بن حامد سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر ورراک سے کہا مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیے جو مجھے لوگوں کے قریب کر دے مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیے جو مجھے لوگوں کے قریب کر دے سکھلائیے آج جو پہلیں کہ لوگ قریب ہو جائیں آج آج عام طور سے دیکھا جاتا ہے یہی کچھ اس وقت ابو وکر ورراک سے کہا کہ مجھے ایسی چیز سکھلائیے جو مجھے لوگوں کے قریب کرتے تو انہوں نے فرمایا جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کر دے وہ ہے اللہ سے سوال کرنا اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے مانگنا اور جو چیز آپ کو لوگوں کے قریب کر دے وہ ہے لوگوں سے سوال نہ کرنا اور لوگوں سے نہ مانگنا فطر کو مسئلتہ روایت نمبر ایک ہزار پیسٹھ اخبرنا ابو نصر ابن کتادا اخبرنا ابو امر ابن نجید اخبرنا ابو مسلم حدثنا ابو آسم حدثنا ابو الملیح الفارسی حدثنا ابو صالح قال قال ابو حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم من لا يسألہ یقزب علیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا من لا رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم صاف طور پر فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ سے نہ مانگے اللہ اس شخص پر اس بندے پر ناراض ہوتا ہے اس حدیث کا مقصد یہ کہ سوال صرف اللہ سے کرو دوسرے سے نہیں کرو یہ حدیث اس بات کو بتا رہی ہے مگر افسوس کا مقام ہے کہ اگر آج یہ بات زبان سے نکلے کہ دعا صرف اللہ سے ہونی شاہیے سوال صرف اللہ سے کیا جانا چاہیے دوسرے سے نہیں تو لوگ مو کو نوچنے کے درپیہ ہو جاتے ہیں لوگ مو کو نوچنے کے درپیہ ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کی زبان کاٹ لیں کہ یہ شخص بات کرتا ہے کہ سوال کرنا ہے مانگنا ہے تو صرف خدا سے مانگنا ہے لینا ہے تو صرف خدا سے لینا ہے یہ شخص ایسی بات کرتا ہے تو ایک بہت بڑا گروپ ایسا ہے لوگوں سے جو اس حدیث پر اور اس جیسی بہت ساری حدیث اور آیات کریمہ پر عمل کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کا در چھوڑا کر در بدر بھٹکاتے ہیں اللہ کی پناہ ان لوگوں سے جو لوگوں کو در بدر بھٹکاتے ہیں سب سے بڑا در چھوڑا کر سمیت الاستاذ ابل قاسم ابن حبیب المفسر یکول وآخذ الشاعر واللہ یقزب ان ترکت سوالہ یا بنی آدم ہینہ و بنی آدم ہینہ یسئل یقزب میں نے سنا استاذ ابو قاسم بن حبیب مفسر سے فرماتے تھے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے اللہ تعالیٰ سے اگر مانگنا آپ چھوڑ دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو اللہ سے سوال نہیں کرو کیونکہ تم نالائک ہو تم اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچی ہو وہ بہت بڑی ذات ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی ذات ہے ہمارے تصور سے ہمارے فہم سے ہمارے ادراک سے بڑی ذات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم نالائک ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہم فقیر ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں مگر ہم ہے تو بندے اسی کے اور وہ ہے تو خدا ہمارا جب وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور یہ واقعہ ہے تو پھر آخر ہم اپنی اسے نہیں سنائیں گے اور جو میرا رب ہے جو ہمارا رب ہے وہ خود نہیں سنے گا تو دوسرا کون ہماری سنے گا اس لیے حضرات سامین لوگوں کے اس بہکاوے میں نہیں آئیے کہ وہ آپ کی نہیں سنے گا کیونکہ وہ بادشاہ حقیقی ہے اور بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وسائط کی ضرورت ہوتی ہے ارے اللو دنیا کا بادشاہ اندھا ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے یعنی حقائق سے نواقف ہوتا میری مراد یہ اس لیے وہاں وسائط کی ضرورت ہوتی ہے مگر اللہ بادشاہ حقیقی نہ وہ اندھا ہے نہ وہ بہرا ہے سمجھ رہے ہیں جب ایسا ہے کہ پوری حقیقت حال کو وہ خود جانتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہاں ایسے کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں وہاں صرف تڑپتا ہوا دل دھڑکتا ہوا دل اور بے قرار دل لرستی ہوئی زبان کامتا ہوا ہاتھ ہونا چاہیے پندہ چاہے کتنا نالائک کیوں نہ ہو اگر کابتا ہوا ہاتھ دھڑکتا ہوا دل روتی ہوئی آنکھ لے کر اپنے رب کے بارگاہ ہمیں حاضر ہوگا تو یقین مانو یقین مانو اللہ رب اللہ خود فرماتا ہے انہی قریب عجیب و دعوت دائی ازاد آنی میں اس بندے کے پاس ہوتا ہوں اب پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا قبول کرتا ہوں تو پھر برادران برادران اسلام اس مغالطے میں قطعن آپ نہ پھس ہیں اور دربدر کی ٹھوک رہے قطعن نہ کھائیں سوال اور دعا صرف اور صرف اپنے رب سے کریں ہاں جو ہمارے اکابرین ہیں اسلاف ہیں جو اللہ کے نیک پندے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں ان کی مغفرت کیلئے دعا کریں ان کی بلندی درجات کیلئے دعا کریں ان کی حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے کہ ان کے خدمات سے ہم اور ہمارے آبا مستفید ہوئے مگر سوال کا تعلق اور دعا کا تعلق جہاں تک ہے تو یہ تمام روایات اور بہت ساری آیات اس بات کو بتاتی ہیں کہ سوال اور دعا صرف اور صرف ذات باری تالہ سے ہونا چاہیے ذات باری تالہ سے ہونا چاہیے واللہ یقزبو ان ترک تسوال وابنی آدم ہی نہ یسعلو ہی نہ یسعلو یقزبو اللہ تالہ سے اگر مانگنا آپ چھوڑ دیں تو اللہ تالہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ تالہ ناراض ہو جاتا تو دوسرے سے دعا کرنے کی صورت میں اللہ تالہ ناراض ہوتا اللہ کو ناراض آپ قطع محفوظ رکھے اے اللہ اے میرے مالک اے کریم اے رحیم اے ہنان اے منان ہم سب کو تُو اپنے غزب سے بچا اپنے غزب سے بچا اپنے فضل و کرم اور رحمت کے سائے مرک واللہ یقزب ان ترک تسوال اللہ تعالی سے اگر آپ مانگنا چھوڑ دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور بندوں سے اگر مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں یہ بات تو رات و دن کے مشاہدے سے ثابت ہے جس سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ بندوں سے سوال کیجئے یقزب مانگئے کچھ رقم پیسہ کچھ ضرورت کی چیز تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو بنی آدم کا حال الگ ہے اللہ کا حال الگ ہے اخبرنا ابو نصر امرو ابن عبدالعزیز اخبرنا ابو امرو ابن مطر حدثنا الحسن ابن صفیان و احمد ابن داود السمنان قال حدثنا حشام ابن امار حدثنا وزیر ابن صبیح حدثنا یونس ابن محسرا ان امی دردہ رضی اللہ عنہ ان ابی دردہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ عز و جل کل یوم هو فی شاد حضرت امی دردہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ انہ 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 سے روایت کرتی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ ان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اس قول کے بارے میں اللہ اللہ رب رب عزت کے اس قول کے بارے میں اوپر اٹھاتا ہے کسی کا درجہ بلند کرتا ہے اور کسی کا درجہ پست کرتا ہے موسیقی موسیقی